اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کنکریٹ پمپ کی مدد سے کس طرح سے کنکریٹ کی جاتی ہے یہ ایک سائٹ پہ ٹی ایم کھڑا ہوا ہے جس میں کنکریٹ آئی ہے اور دوسری سائٹ پہ پمپ ہے اور پمپ کی چارو لیکس آپ کو کھلی ہوئی نظر آری ہیں اور چارو لیکس کے نیچے بیس پلیٹے رکھی ہوئی ہیں تاکہ پمپ جوانا اپریٹنگ کے دوران کسی بھی طرح کی حرکت نہ کر سکے اگر لیکس کے نیچے بیس پلیٹے نہ رکھی جائیں تو لیکس زمین کے اندر دھنس جاتی ہیں جس کے بارے سے پمپ جوانا وہ ٹیڑا ہو جاتا ہے اور کنکریٹ کرنے میں پھر دشواری ہوتی ہے جب کنکریٹ ہو رہی ہوتی ہے سائٹ پہ تو جو کارپینٹر ہوتا ہے وہ موقع پہ موجود ہوتا ہے کیونکہ سام ٹیم ایسے ہوتا ہے جب کنکریٹ ہو رہی ہوتا ہے جیسے یہ کالم ابھی بھرا جا رہا ہے تو اس کی جو سائیڈیاں مکھل بھی سکتی ہیں تو اس حورت میں فوری طور پر وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے اگر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس پمپ کی یہ جو پائپ ہے اس کی لیندھ کتنی ہوتی ہے اللہ حضرت اللہ حضرت جو پائپ لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کی میں نے اللہ حضرت دیمینشن پچھلی ویڈیو میں اپلوڈ کی تھی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ناظرین دیکھے کارپینٹر سال ساتھ رہے ہیں کارپینٹر سائیڈیاں مضبوط کر رہا ہے تاکہ کسی بھی سائیڈ سے کوئی بھی پلیٹ ڈسٹرب نہ ہونا پائے ناظرین شٹرنگ اگر مضبوط نہیں ہوگی تو بلیڈنگ شروع ہو جائے گی بلیڈنگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ سیمٹ بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکلنے شروع ہو جاتا ہے اور پھر سٹرکچر کے اندر صرف بچتی ہے بجری اور رید تو اس سے جو نام مطلوبہ سٹینٹ جو ہوتی ہے وہ نہیں آتی ہے تو ہمارا کولم فیر ہو جاتا ہے تو اس لیے اس سے اس کا بہت زیادہ خیار رکھا جاتا ہے کہ سائیڈے پھلنے نہ پائیں موسیقی 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 یہ کولوم کی اندر کا حصہ دیکھیا آپ کس طرح سے جال بندہ ہویا اور سائیڈوں پہ شٹرنگ لگی ہوئی ہے یہ آپریٹر کھڑا ہویا ہے جو کہ پانپ کو آپریٹ کر رہا ہے ناظرین اس سائیڈ پہ انڈیا لڑکا بھی کام کر رہا ہے یمنی بھی کام کر رہا ہے اور پاکستانی لڑکا بھی کام کر رہا ہے میری تین ملکوں کے لوگ ادھر لگے ہوئے ہیں ایک سائیڈ کے اوپر اور برادرانہ طریقے سے یہ دیکھے کام ہو رہا ہے موسیقی 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 موسیقی